بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سال دوہزار تیز کا آخری مہینہ دسمبر دوہزار تیز تمام بروج کے لئے کیسا رہے گا کن بروج کے لئے مہینہ لکی ثابت ہوگا اور کن بروج کے لئے مہینہ مشکلات لائے گا تو بڑھتے ہیں برجی حمل ایریز کی جانب برجی حمل ایریز برجی حمل والوں کے لئے دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا تو دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی زندگی پرسکون رہے گی اور ملازمت پیشہ افراد کی مصروفت بڑھتی ہوئی دکھائی رہتی ہے اور محبت کے معاملات بھی پرسکون رہیں گے اولاد کی طرف سے رہت محسوس ہوگی اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا دسمبر کے پہلے ہفتے میں نیا کام یا کاروباہ شروع کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے کسی تقریب میں شرکت بھی متوقع ہے اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں معاملات بڑھت سکون رہیں گے اور سفر کے امکانات بنتوئی رکھائی رہتے ہیں بیروزگار افراد کو ترقی مل سکتی ہے اور شادی کے حوالے سے آپ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے اور نیا کام شروع کرنے سے پہلے بزرگو سزرو مشوکہ لیں جلد بازی کام زارہ مت کریں اس دوران آپ نیا گار یا گاری خرید سکیں گے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں سرمایہ کاری کرنا چاہیں تو کر سکیں گے بیروزگار افراد کو جھو مل سکتی ہے اور بیروزگار افراد کو جھو مل سکتی ہے اور بیروزگار ملک سفر کے امکان بنتوئی دکھائی رہتے ہیں اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور پرانی خواہشات کی تکمیل ہوگی نامکمل کام تکمیل کو پہنچیں گے اور بچوں کے ہمراہ سیرت افریقے پر گرام بناتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں دسمبر کے چوتے ہفتے میں پرشانی بڑھے گی اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگر سکتی ہے اور گصہ بڑھتا ہوادی خائی رہتا ہے گریلو اشیاء پر بھی خرچہ بڑھے گا اور نیا کام شروع کرنے سے بچیں جلت بازی کام زہرہ مت کریں اور اس طرح لوگوں سے بات کتبک تلفاظ کا چناؤ دھیان سے کریں لڑائی جگڑے کا اندیشہ مجود ہے اور بزرگوں کی صحت کا خاص کیا رکھیں ان کی صحت بگر سکتی ہے بڑھتے ہیں برجسور ٹورس کی جانب برجسور ٹورس برجسور والوں کے لئے دسمبر کمہینہ کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی زنگی پرسکون رہے گی اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور نوکری پیشہ افراد کی مصروفیت بڑھتی ہوئی دکھائی رہتی ہے اور ڈوبی ہی رکم مل سکتی ہے اور شادی کے حوالے سے دسمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے اور معاملات پرسکون رہیں گے دسمبر کے دوسرا ہفتہ آپ کے لئے مشکلات لائے گا اور پرشانی بڑھتی ہوئی رکھائی رہتی ہے اور لوگوں سے بات کرتے وقت الفاظ کا چناہ و دھیان سے کریں لڑائی جگڑے کا اندیشہ مجود ہے اور مالی معاملات پرسکون رہیں گے آپ کے رکے ہوئی کام پورے ہوں گے لیکن گصہ بڑھے گا اور صحت کا خاص کیا رکھیں دسمبر کے تیسرے ہفتے میں کسی تقریب کا اتمام کر سکیں گے اور کاربار میں تیزی دکھائی رہتی ہے ازواجی زنگی پورسکون رہیں گے کاموں میں آریر کاروٹیں دور ہوں گی اور گریلو اشیاء پر خرچہ بڑھتا ہوا دکھائی رہتا ہے اور دوستوں کے ساتھ سیرت افریقے پر گرام بنا سکیں گے دسمبر کے چوتے ہفتے میں ازواجی زنگی پورسکون رہے گی اور نیا کام شروع کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے اور اس طوران کسی آجنب پر آپ روزہ مت کریں اور بزرگو کی صحت کا خاص کیا رکھے ان کی صحت بیگر سکتی ہے اور سفر کے امگنات بنتے ہوئے لکھائی رہتے ہیں اور دسمبر کے چوتے ہفتے میں گریلو ذمہ داریاں بڑھیں گی بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب برج جوزہ جمنائی دسمبر کا مہینہ برج جوزہ والوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی زنگی پورسکون رہے گی اور آپ کے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے گرمی اچانک مہمان آ سکتے ہیں اور صحت بہتر ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں نیا کام یا کاروبا شروع کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے اور سیرت افریقے پر گرام بنا سکیں گے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں گریلو مسائل حل کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور نوکری پیشافرات کی مصروفیت بڑھے گی گریلو معاملات پورسکون رہیں گے اور دسمبر کے دوسرے ہفتے میں شادی کی حوالے سے آپ کو یہ اچھی خبر سن سکیں گے کسی اہم شخصیہ سے ملاقات میں متوقع ہے اور اس طرح سیت کا خاص کیا رکھیں آپ کی سیت بگر سکتی ہے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں پرشانی بڑھے گی اور نیا کام شروع کرنے سے بچے انجل دوپازی کام زارہ مت کریں اور گصہ بڑھے گا سیت کا خاص کیا رکھیں آپ کی سیت بگر سکتی ہے شریک کے یاد کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے اور سفر کے دوران ہار ساتھ پیش آ سکتے ہیں سفر کرنے سے پہلے ساتھ کا ضرور دیجئے اور کاموں میں رکاوٹا سکتی ہے دسمبر کے چوتے ہفتے میں ازواجی زنگی پورسکون رہے گی کوئی اچھی خبر سن سکیں گے اس دوران آپ نیاگار یا گار اخری سکیں گے کیریئر میں کامیابی حاصل ہوگی اور کئی سے اچانک دولت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے دسمبر کے چوتے ہفتے میں آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہوں گے اور سفر کے امکانات بنتی ہوئے رکھائی دیتے ہیں بڑھتے ہیں برج سلطان کینسر کی جانب برج سلطان کینسر دسمبر کا مہینہ برج سلطان والوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں پرشانی پڑے گی اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگر سکتی ہے اس دوران نیا کام شروع کرنے سے بچیں اور جلد بازی کام زارہ مت کریں کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے اور بزرگوں کی صحت کا خاص کیا رکھیں ان کی صحت بگر سکتی ہے گصہ بڑے گا اور لوگوں سے بات کتے وقت الفاظ کا اچنا و دیان سے گریں لڑائی جگڑے کا اندیشہ مجود ہے اور دسمبر کے دوسرے ہفتے میں گصہ بھیٹ سے بڑے گا شریکہ یاد کے ساتھ لڑائی جگڑہ ہو سکتا ہے اور غیر زمدانہ رویہ نہ اپنائے مشکلات بڑے گی اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگر سکتی ہے اور خرچہ بڑے گا دسمبر کے دیسرے ہفتے میں ازواجی زنگی پورٹ سکونے گی اور آپ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے اس طوران آپ نیا کام یا کاروبار شروع کر سکیں گے گھر کم ہال پورٹ سکونے گا اور خواہشات کے مطابق کام پورا ہوتا ہوا دکھائی رہتا ہے دوستوں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے اور بزرگوں سے مدد حاصل ہوگی دسمبر کے چوتے ہفتے میں کاروبار میں تیزی رہے گی اور شریک کے یاد کے ساتھ خریداری کر سکیں گے ازواجی زنگی پورٹ سکونے گی اور بیرونے ملک سفر کے امکانات بنتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں نوکری پہ شاہ افراد کی مصروفیت بڑے گی اور بیروزگار افراد کو اچھی جگہ جو مل سکتی ہے اور آپ کے رکوئے کام پورے ہوں گے بڑھتے ہیں برجی اصد لیو کی جانب برجی اصد لیو دسمبر کا مہینہ برجی اصد والوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی زنگی پورٹ سکونے کی مسائل حل کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور اس طرح دوستوں سے ملکات متوقع ہے فیملی کی سپورٹ حاصل ہوگی اولاد کی طرف سے خوشکبری سن سکتے ہیں اور سفر کے پیگرام بنا سکیں گے اس طرح نیا کام یا کاروبا شروع کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں آپ کے روکے بھی کام پورے ہوں گے اور خریداری کر سکیں گے آپ کی ازواجی زنگی پورٹ سکونے گے گریلو اشیاء پر خرچہ بڑھتا ہوا دکھائی رہتا ہے اور بیرون ملک سفر کے امکان بنتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور ملازمت بیشاہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ ملقات متوقع ہے اور دسمبر کے تیسرے ہفتے میں گار کا محول پورٹ سکونے گا نیا کام یا کاروبا شروع کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے اور کئی سے اچانک دورت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے خرچہ بڑھے گا اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بیگر سکتی ہے اور بچوں کے ہمراہ سارت افریقے پر گرام بنا سکیں گے اور شادی کے حوالے سے آپ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے شادی میں آرئی ریکاوٹیں دور ہوں گی دسمبر کے چوتھے ہفتے میں اونلائن کاموں میں بھی آپ اچھا پیسہ کماتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں لیکن صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بیگر سکتی ہے اور گریلو اشیاء پر خرچہ بڑھے گا عامتنوی اضافہ ہوتا ہوتا ہوا دکھائی رہتا ہے مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور دوستوں سے ملاقات متوقع ہے اس دوران کسی اجنبی پر بروسہ مت کریں اور روحانیت کی طرف دلچسپ بھی بڑھے گی بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو دسمبر کا مہینہ برج سملہ والوں کے لئے کیا اثر رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی زنگی پرسکوں نے کی خریداری کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور سفر کے امکنات بنتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں مسائل حل کر پائیں گے اور راست کے مسائل حل ہوں گے فیملی کی سپورٹ حاصل ہوگی دسمبر کے پہلے ہفتے میں نیا کام یا کاروبہ شروع کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے آپ کے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے اور قسمت آپ کا ساتھ دے گی دسمبر کے دوسرے ہفتے میں صحت بہتر رہے گی اور مصروفیت بڑھتے ہوئے دکھائی رہتی ہے معاملات پرسکون ہیں گے اس طوران کسی تقریب کا اتمام کر سکیں گے اور آپ کے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے بیرونے ملک سفر کے امکان پنتی ہوئے دکھائی رہتے ہیں دسمبر کے دوسرے ہفتے میں نیا کام شروع کرنے سے پہلے اب زرگوز حضور مشوکال نے جلد بازی کا مزارہ مت کریں اس طوران آپ کو اچھی خبر سنسکیں گے نوکری پیشہ افراد کو ترقی ملتی ہوئے دکھائی رہتی ہے اور آپ نیاگار یا گارے خرید سکیں گے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں پرشانی بڑھے گی اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگر سکتی ہے لوگوں سے بات کا توقع تلفاز کا چناؤ دھیان سے کریں لڑائی جگڑے کا اندیشہ مجود ہے کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے نیا کام شروع کرنے سے بچیں اور جلد بازی کا مزارہ مت کریں خرچہ بڑھے گا شرکیات کے ساتھ بھی لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے اور دسمبر کے چوتے ہفتے میں ازواجی زنگی پورسکون ہوئے گی سٹوڈینٹس کو کامیابی حاصل ہوگی سفر کے امکانات بنتے ہوئے رکھائی رہتے ہیں اور نوکری پہ شاہ افراد کی مصروفت بڑھے گی دسمبر کے چوتے ہفتے میں گھر میں اجانک مہمان آ سکتے ہیں اور کسی تقریب میں شرکت متوقع ہے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب برج میزان لبرا دسمبر کا مہینہ برج میزان والوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہوں گے اور ازواجی زنگی پورسکون ہے کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور فیملی کی سپورٹ حاصل ہوگی اس دوران نیا کام یا کاروبا شروع کرنا اچھے دکھائی رہتا ہے مسائل حال کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور شریکیات کے ساتھ الوقات بھی بہتر رہیں گے گھر کا محول پورسکون ہے اور براست کے مسائل حال اور تیوے دکھائی رہتے ہیں اولاد کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر سن سکیں گے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں شادی کے حوالے سے آپ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے کسی تقریب کا اتمام کا ارتویلی قائد رہتے ہیں اور کئی سے اچانک دولت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے نیا کام یا کاروبا شروع کرنا دسمبر کے دوسرے ہفتے میں کافی اچھا رہے گا اور صحیحت بہتر رہے گی کسی اہم شخصیات سے ملوقات متوقع ہے بچوں کی حمرہ سارت افریقے پر گرام بنا سکیں گے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں کوئی اچھی خبر سن سکیں گے پرانی خواہشات کی تکمیل ہوگی لیکن لوگوں سے بات کا توقع تلفاز کا چناؤ دھیان سے کریں دسمبر کے دوسرے ہفتے میں لڑائی جگڑے کا اندیشہ موجود ہے اور نوکری پیشہ افراد کی مصروفیت بھی بڑھتی ہوئی دکھائی رہتی ہے بیروزگار افراد کو اچھے جگہ جوب مل سکتی ہے اور کاروبار میں تیزی رہے گی اور آپ کے روکے میں اتمام کام پورے ہوں گے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے دسمبر کے چوتے ہفتے میں نیا کام یا کاروبار شروع کر ناچہ رہے گا ازواجی زنگی پورسکون ہے کی اور گریلو ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مخالفین زیر ہوں گے اور کاروبار میں ترقی نظر آتی ہے اور آمدن میں اضافہ ہوتا ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے خریداری کر سکیں گے اور بچوں کی ہمرا خریداری کرتے ہوئے رکھائی دیتے ہیں بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی جانب برج اکرب سکورپیو دسمبر کا مہینہ برج اکرب آلوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی زنگی پورسکون ہے کی آپ کے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے اور مسائل حال کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں کاروبار میں تیزی رہے گی اور سفر کے امکانات بنتے ہوئے رکھائی رہتے ہیں اس طرح نیا کام یا کاروبار شروع کرنا اچھا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں نوکری پیشہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے اور عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا آپ کی پرانی خواہشات کی تکمیل ہوگی اور گریلو اشیاء پر خرچہ بڑھتا ہی رہتا ہے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں سفر کے امکانات بنا سکیں گے اور کسی اہم شخصیات سے ملقات متوقع ہے کئی سی اچانک دولت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے اور کاروباری معاملات پر سکونیں گے اس طرح اگر آپ سرمایہ کری کرنا چاہے تو سرمایہ کر سکیں گے کسی تقریم شرکت متوقع ہے اور اس طرح لوگوں سے بات کتوقت الفاظ کا چناؤ دھیان سے کریں لڑائی جگڑے کا اندیشہ موجود ہے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں پرشانی بڑھے گی اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگر سکتی ہے اور خرچہ بڑھتا واری کھائی رہتا ہے اس دوران نیا کام شروع کرنے سے پہلے ابزرگو سزر مشوکہ لیں جلد بازی کم زارہ مت کریں دسمبر کے تیسرے ہفتے میں کسی آج نبی پاپ روصہ مت کریں فراد کا اندیشہ موجود ہے دسمبر کے چوتے ہفتے میں بچوں کے ہمرا سارا تفریقے پر گرام بنا سکیں گے فیملی کی سپورٹ حاصل ہوگی آپ کے رکے ہوئے تمام کام پورے ہوں گے اور ازواجی زنگی پورسکون ہے گی گریلوں معاملات بھی پورسکون ہے گی اس دوران نیا کام یا کاروبار شروع کرنے اچھا دکھائی رہتا ہے اور سٹوڈینٹس کو کامیابی حاصل ہوگی بڑھتے ہیں برجے کوس سائیٹریس کی جانب برجے کوس سائیٹریس دسمبر کا مہینہ برجے کوس والوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی زنگی پورسکون ہے گی لیکن صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے سیرت افریقے پر گرام بنا سکیں گے اس دوران نیا کام یا کاروبار شروع کرنے اچھا رہے گا فیملی کی سپورٹ حاصل ہوگی اور آپ کے رکے ہوئے تمام کام پورے ہوں گے کاموں میں آرے مشکلات کا خاتمہ ہوگا مسائل حل کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں دسمبر کے پہلے ہفتے میں شادی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سن سکیں گے شادی میں آرے رکاوٹے دور ہوں گی اور دسمبر کے دوسری ہفتے میں سفر کے پر گرام بنا سکیں گے نوکری پیشہ افراد کو ترقی ملتی ہوئی دکھائی رہتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے اس دوران لوگوں سے بات کرتے وقت تلفاز کا اچناوہ دیان سے کریں لڑائی جگڑے کا اندشا مجود ہے اور کاموں میں رکاوٹا سکتی ہے بیروزگار افراد کو اچھی جگہ جوہاں مل سکتی ہے اور دسمبر کے تیسری ہفتے میں ازواجی زنگی پورسکون ہے گی دوستوں سے ملاقات متوقع ہے کاروبار میں تیزی رہے گی اس دوران نیا کام یا کاروبار شروع کرنا اچھا دکھائی دیتا ہے آپ کے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے خریداری کار سکیں گے دسمبر کے تیسری ہفتے میں کسی اجنبی پر بروسہ مت کریں اور کہیں سے اچانک دولت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے اور کسی تقریب کا اتمام کر سکیں گے دسمبر کے چوتھے ہفتے میں پرشانی بڑھے گی اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگر سکتی ہے شرک کے یاد کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے گصہ بڑھے گا اور نیا کام شروع کرنے سے بچیں جلت بازی کام زارہ مت کریں سفر کے دوران ہار ساتھ پیش آ سکتے ہیں سفر کرنے سے پہلے صحت کا ضرور دیجئے اور بزرگو کی صحت کا خاص کیا رکھیں کامو میر کا وٹھا سکتی ہے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون دسمبر کا مہینہ برج جدی والوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی زنگی پرسکون ہے گی نیا کام یا کاروبار شروع کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے ڈوبی ہوئی رقم مل سکتی ہے اور گھر میں اچانک مہمان آ سکتے ہیں دسمبر کے پہلے ہفتے میں نئے منصوبے بنا سکیں گے اور مسائل حال ہوتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں بزرگو سے مدد حاصل ہوگی اور وراست کے معاملات بھی پرسکون ہیں گے آن لائن کاموں میں بھی آپ اچھا پیسہ کماتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور نوکری پیشاف رات کی مصروفیت بڑھے گی دسمبر کے دوسرے ہفتے میں خریداری کٹ سکیں گے اور شادی کے حوالے سے آپ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے کاروبار میں تیزی رہے گی اور ازواجی زنگی پرسکون ہے گی بیرون ملک سفر کے امکانات بنتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں آج دوران آپ نیاگار یا گاری خرید سکیں گے اور نوکری پیشاف رات کو ترقی ملتے ہوئے دکھائی رہتی ہے دسمبر کے تیسری ہفتے میں پرشانی بڑھے گی اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگر سکتی ہے گصہ بڑھے گا اور شریکہ یاد کی صحت کیا رکھیں ان کی صحت بگر سکتی ہے اور سفر کے دوران ہارسات پیش آ سکتے ہیں سفر کرنے سے پہلے صحت کا ضرور دیجئے اور نیا کام شروع کرنے سے بچیں جلد بازی کا مزارہ مت کریں کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے دسمبر کے چوتہ ہفتہ کا آپ کے لئے کافی اچھ رہے گا آپ کے رکھے وے کام پورے ہوں گے اور بچوں کے ہمرا سیرت افریقے پر گرام بنا سکیں گے قسمت آپ کا ساتھ دے گی اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا بڑھتے ہیں برجدال اکویریز کے جانب برجدال اکویریز دسمبر کا مہینہ برجدال والوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں پرشانی بڑھے گی اور صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے اس دوران نیا کام شروع کرنے سے بچیں اور جلد بازی کا مزارہ مت کریں دوستوں سے لڑائی جگڑہ ہو سکتا ہے اور خرچہ بڑھے گا لوگوں سے بات کا طبق تلفاز کا چناؤ دیان سے کریں لڑائی جگڑے کا اندیشہ مجود ہے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں سواجی سے ان کی پرسکون ہے گی قسمت آپ کا ساتھ دے گی وہ صحت افریقے پر گرام بنا سکیں گے صحت بہتر رہے گی اور آپ کے رکھوے کام پورے ہوں گے اور مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی فیملی کی سپورٹ حاصل ہوگی اس دوران نیا کام یا کاربہ شروع کرنے اچھا رہے گا دسمبر کے تیسری ہفتے میں گھر میں اچانک مہمان آ سکتے ہیں نیا کام یا کاربہ شروع کرنے سے پہلے بزرگو سوزروں مشوگال نے جلد باج کا مزارہ مت کریں اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا کسی تقریب کا اتمام کرتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں دسمبر کے تیسری ہفتے میں نوکری پیشاہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے اور مستقبل کے گرام بنا سکیں گے دسمبر کے چوتے ہفتے میں گریلوں معاملات پرسکون ہیں گے اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا بلاسمت پیشاہ افراد کی مصروفیت بڑھے گی نئے پرچیکٹ ملتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور بزرگو کسیت کا خاص کیا رکھیں دسمبر کے چوتے ہفتے میں ان کی سیت بگڑ سکتی ہے اور آمدن میں اضافہ ہوگا اور کئی سے اچانک دولت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے بیرونے ملک سفر کے امکنات بنتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں اور خریداری کاٹ سکیں گے بڑھتے ہیں برجی ہوت پائیسیس کے جانب برجی ہوت پائیسیس دسمبر کا مہینہ برجی ہوت والوں کے لئے کیسا رہے گا دسمبر کے پہلے ہفتے میں ازواجی سنگی پورٹس کون رہے گی اور آپ کے روکی ہوئی کام پورے ہوں گے اور شادی کے حوالے سے آپ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے لیکن صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے اور کسی کی تقریب کا اتمام کر سکیں گے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات متوقع ہے گھر میں اچانک مہمان آ سکتے ہیں دسمبر کے دوسرے ہفتے میں نیا گار یا گارے خرید سکیں گے لیکن صحت کا خاص کیا رکھیں آپ کی صحت بگر سکتی ہے اور گریلو اشیاء پر خرچہ بڑے گا ملازمت پیشہ افراد کو ترقی مل سکتی ہے اور آپ کے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے مالی معاملات بھی پورٹس کون رہیں گے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں بیروزگار افراد کو اچھے جگہ جو مل سکتی ہے اور کاموں میں آر ایر کابٹے دور ہوں گی آپ کے روکے ہوئے کام پورے ہوں گے اور آپ کی عزت اور شورت میں اضافہ ہوگا بچوں کے ہمراہ سارت افریقے پر گرام بنا سکیں گے دسمبر کے تیسرے ہفتے نیا کام یا کاروبا شروع کرنا اچھے دکھائی رہتا ہے دسمبر کے چوتھے ہفتے میں بیرونے ملک سفر کے امکانات بن سکتے ہیں اور کاروبار میں تیزی رہے گی دوستو کہ ہمرا سیرت افریقے پرگرام بنا سکیں گے مالی معاملات پرسکون ہیں گے اور فیملی کی سپورٹ حاصل ہوگی تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تمہیں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹری ویڈیو آپ تک پہنچ رہے